دوستو جیسے ہی آپ اپنی پلک جھپکتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنی دیرہ پلک جھپک کر کھولتے ہیں کائنات میں زبردست قسم کی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے ہمیں آنکھ جھپکنے میں آشاریہ دو پانچ سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے ادھر آپ نے آنکھ جھپکی ادھر خالہ میں پندرہ ہزار ستارے پیدا ہو جاتے ہیں بہت سے ستارے فنا ہو جاتے ہیں سورج اپنے جسم سے سترہ کروڑ پچاس لاکھ ٹن گیس کو خارج کر کے ہیلیم میں بدل کے رکھ دیتا ہے اور سورج سے اس قدر حرارت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اگلے کئی برس تک ہم سب انسان آرام سے رہ سکتے ہیں تو دوستو پلک جھپکے بغیر ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے پلک جھپکتے ہی خلا میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور دنیا کیسے تبدیل ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے اس سب سے بڑے سائنٹیفک چانل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو جتنی رفتار سے آپ اپنی پلک جھپکتے ہیں اتنی ہی رفتار سے خلا میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ایک انسان اپنی پوری لائف میں پینسٹھ کروڑ بار اپنی پلکیں جھپکتا ہے اور پھر اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں جو اسے موت کی طرف دھگیل دیتی ہیں پلک جھپکنے کے اندر اندر سورج پچاس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کر چکا ہے ہماری زمین خلا میں سات کلومیٹر تک آگے بڑھ چکی ہے سورج سے آنے والی روشنی پچھتر ہزار کلومیٹر تک فاصلہ تیہ کر چکی ہے ہماری گیلکسی دو سو پچاس کلومیٹر خلا کی طرف آگے بڑھ چکی ہے اور ایک سو پچیس کلومیٹر مزید بڑھنے کی تیاری کر رہی ہے انٹارٹیکا میں ہزار کلو برف بگل چکی ہے ہمارے یونیورس میں تیس بلیک ہول پیدا ہو چکے ہیں یونیورس پانچ لاک ستائیس ہزار دو سو پچاس کلومیٹر مزید پھیل چکی ہے ہیکرز نے ساٹھ ڈالر چوری کر لیے ہیں سورج سے آنے والی لائٹ پچھتر ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکی ہے فیشر مین نے چھ سو پچاس مچھلیوں کا شکار کر لیا ہے ہیکرز چھ مختلف سائٹس کو ہیک کر چکے ہیں اکیس کروڑ سے زائد براؤن چینٹیاں پیدا ہو چکی ہیں گوگل پر تیرہ ہزار سے زائد سرچز ہو چکی ہیں لوگ اڑھائی ہزار سے زیادہ پیپسی اور آٹھ ساؤ سے زیادہ چائے پی چکے ہیں زمین میں سمندروں کا چالیس لاکھ لیٹر پانی بھاپ میں تبدیل ہو چکا ہے امریکہ میں اڑھائی سو کلو سے زائد کھانا تباہ کر کے پھینک دیا گیا ہے خلا میں پندرہ سیارے اور تخلیق ہو چکے ہیں پچیس سے زائد درخت کاٹے جا چکے ہیں ایک نئی کار بن چکی ہے خلا سے اڑھائی ہزار کلو کا کچھرہ زمین کی طرف آ چکا ہے ایک انسان کی موت ہو چکی ہے اور ایک نیا بچہ پیدا ہو چکا ہے دو نئی ویب سائٹس بن چکی ہیں لیور نے آٹھ لیٹر بلڈ کو فیلٹر کر دیا ہے دو سا میٹر ایریے کا جنگل جل چکا ہے دو آئی فان بک چکے ہیں زمین پر پچیس دفعہ بجلی گری چکی ہے ایک انسانی جسم میں پچیس ہزار کیمیکل ریاکشن ہو چکے ہیں ایلون مسک کے اکاؤنٹ میں ایک سو چانسٹ ڈالر آ چکے ہیں یعنی ایک گھنٹے میں دو آشاریہ تین میلین ڈالر آ چکے ہیں انٹرنیٹ پر چھ ہزار جی بی ڈیٹا کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے ہمارے جسم سے پچیس خرب نیوٹرانز گزر چکے ہیں پندرہ نئے پادے نکل آئے ہیں پندرہ نئی لپسٹکس تیار ہو چکی ہیں آپ کے ہاتھ نے آپ کے جسم میں بیس میلی لیٹر خون پمپ کر دیا ہے انسٹاگرام پر اڑھائی سو فاٹو اپلوڈ ہو چکی ہیں چار سو سے زائد جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے خلا میں پچیس ہزار کلو کاربن ڈائی آکسائیڈ ریلیز ہو چکی ہے انسان ایک شارک مچھلی کا شکار کر چکا ہے سورج نے تیرہ لاکھ ٹن تک کا وزن خلا میں بھینک دیا ہے فیس بک پر دس ہزار سے زائد پوسٹس اپلوڈ ہو چکی ہیں امریکہ سے دس ہزار ڈالرز کا قرض اتر چکا ہے آپ کے جسم سے سات لاکھ پچاس ہزار ریڈ بلڈ سیلز مردہ ہو چکے ہیں بارہ ہزار پانسو ڈالر ڈونیٹ کیا جا چکے ہیں تیس لاکھ لوگ سگرٹ پی چکے ہیں آپ کے بال اشاریہ سفر چار ایم ایم تک گرو ہو چکے ہیں زمین نے چالیس لاکھ ٹن سولر میٹیلئر کو ڈیفلیکٹ کر دیا ہے جو ہمارے لیے کافی خطرے کا باعث تھے بان سو میٹروائٹس ہمارے انوائرمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں پچاس کلو پلاسٹک کا کچھرہ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے پانچ ارب لیٹر برسات ہو چکی ہے آپ کے دماغ میں پچاس ارب نیورون فائر ہو چکے ہیں آپ کے جسم میں پچیس لاکھ ڈین اے میوٹیشن ہو چکے ہیں آپ کا دماغ پچیس لاکھ بائٹس کی ویجیل انفومیشن کی پروسسنگ کر چکا ہے ایک سو بیس سکن سیلز خراب ہو چکے ہیں ہمینگ برڈ کا دل پانچ بار دھڑک چکا ہے سورج میں ہر سیکنڈ کھرمو پروسسنگ ہو رہی ہے سورج ہر سیکنڈ دو سو کلومیٹر تک کا سفر کر رہا ہے جو کہ ہمارے لیے کافی ہے کوموڈو ڈرائیون بہت آہستہ رفتار سے چل رہی ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں پروسسز سیکنڈ کے عربوں حصے میں ہو رہی ہیں دوستو ہر سیکنڈ اتنی عربوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ تبدیلیاں خلا کو خود بتا ہوں تو خلا انہیں ضرور محسوس کرے فرض کریں کہ آپ اگر خلا میں ہیں تو آپ ہر ایک سیکنڈ ان چیزوں کو محسوس کر پاتے آپ کی محسوس کرنے کی سپیڈ اور ان تجربات کو پروسس کرنے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہونی چاہیے اگر سوچا جائے تو ہم اسے مشین بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہے اگلے ہی لمحے شہاب ساقب گر کر سب کچھ تباہ کر سکتا ہے اس رینڈم یونیورس میں ہم انسانوں نے بھی کچھ ایسی مشینیں بنائی ہیں جو کافی زیادہ فاسٹ ہیں جیسے کانٹم کمپیوٹر جو ایک سیکنڈ میں ملینز آف کیلکولیشنز کر سکتا ہے جس پرابلم کو کلاسیکل کمپیوٹر دس ہزار سال لگائے گا وہی پرابلم یہ کمپیوٹر دو ساؤ سیکنڈ میں سالو کر دے گا بدلتی ہوئی کائنات میں ہمارے آگے بہت سے چالنجز ہیں یہ دنیا بہت وسیع ہے اور اسے دریافت کرنے کے لیے بھی ہمیں ان امیجنیبل سپیڈ چاہیے اگر ہم کانٹم کمپیوٹر جیسی مزید ایجادات کریں تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے کاؤزمک پڑوسیوں سے جا ملیں گے خلا میں جو کچھ تیزی سے ظہور پذیر ہو رہا ہے ہم اس کو سمجھ پائیں گے تو دوستو جتنی دیر آپ نے پلکیں جھپکیں اور اس ویڈیو کو دیکھا اتنی دیر میں کائنات میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی دوستو آپ سارے دن میں اپنے آس پاس مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اپنے پاس کھڑی بلڈنگز یا دور سے آتی ہوئی گاڑی کو آپ تاحد نظر دیکھ رہے ہوں لیکن کیا کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ ہم انسانوں کی آنکھیں زمین پر یا آسمان پر کتنی دوری تک دیکھ سکتی ہیں اور ہمیں کس قدر صاف نظر آ سکتا ہے دنیا کے ہر انسان میں دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے لیکن یہ فرق کچھ زیادہ نہیں ہوتا یا ہم یوں کہلیں کہ انسانی آنکھ کی اپنے گرد و نوہ اور دور تک دیکھنے کی حد کیا ہے اس دنیا میں ہم انسان صرف ایسی مخلوق نہیں ہیں جن کو دوسری مخلوقات کی نسبت بہترین دکھائی دیتا ہو ایک عام انسان کی آنکھیں تقریباً پانسو چھہتر میگا پکسل تک کی ریزولوشن کو بہ آسانی دیکھ سکتی ہیں آج کے جدید سمارٹ فون بارہ میگا پکسل سے زیادہ کیپچر نہیں کر پاتے جبکہ کینن دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ ہائیسٹ میگا پکسل بنانے کی تیاری میں ہے جو ایک سو بیس میگا پکسل تک کیپچر کر پائے گا لیکن پانسو چھہتر میگا پکسل کو اچیو کرنے کے لیے ابھی ہماری ٹیکنالوجی بہت پیچھے ہے انسانوں کے علاوہ عقاب ایسا پرندہ ہے جو انسان سے آٹھ گنا زیادہ تیز نظر سے دیکھ سکتا ہے یہ چار ہزار چھہ سو میگا پکسل کی تیز نظروں سے ساڑھے تین کلومیٹر تک بھی چھوٹے سے چھوٹے شکار کو دیکھ لیتا ہے اس کے جسم کے مقابلے اس کی آنکھیں انسانوں کے برابر ہی ہوتی ہیں لیکن دماغ انسانی دماغ سے چھوٹا ہوتا ہے انسانی آئی سائٹ کا معاینہ کرنے کے لیے ٹونٹی بیٹ ٹونٹی سکیل کا استعمال ہوتا ہے ٹونٹی کا مطلب ہے کہ آپ بیس فٹ کے فاصلے سے چھوٹے سے چھوٹے الفاظ کو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں دنیا میں ایسے خوش نصیب لوگ بھی موجود ہیں جن کی آئی سائٹ ٹونٹی بیٹ ٹین ہے یعنی وہ بیس فٹ سے چیزوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے دس فٹ کے فاصلے پر ہوں اگر ایک عام انسان کی ہائٹ چھے فٹ امیجن کر لی جائے اور اسے سمندر کے ایک ایسے کنارے پر کھڑا کیا جائے جہاں دور دور تک دیکھنے میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو یہ شخص پانچ کلومیٹر کی دوری تک بہ آسانی دیکھ سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی سطح پانچ کلومیٹر کے بعد تھوڑی سی کرو ہو جاتی ہے لیکن اگر زمین ہموار ہوتی تاہد نگاہ کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو شاید ہم پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود لائٹس کو بھی بہ آسانی دیکھ سکتے اگر انسان کی ہائٹ کو بڑھا دیا جائے تو اس کی دور تک دیکھنے کی حد بھی بڑھ جائے گی مثلا کہ دنیا کے اب تک کے سب سے لمبے انسان روبرٹ والڈو جس کی ہائٹ آٹھ فٹ گیارہ انچ تھی اس کو چھ فٹ والے انسان کی جگہ سمندر کے کنارے کھڑا کیا جاتا تو وہ چھے کلومیٹر دور تک بہ آسانی دیکھ پائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر عبید چاندری کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ